بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے صدام حسین کے بارے میں صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق میں ایک غریب گرانے میں پیدا ہوئے صدام حسین کے والد کا نام حسین عبد الماجد تھا صدام حسین کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے ہی ان کے والد کہیں غائب ہو گئے تھے جب صدام حسین صرف 3 سال کے تھے تو ان کی والدہ نے انہیں اشتداروں کے ہاں چھوڑ دیا تھا اور کسی اور گاؤں چلی گئی تھی اسی وجہ سے صدام حسین ماں باپ کے سائے سے محروم رہے صدام حسین 13 سال کے تھے تب ان کے بھائی کینسر کی وجہ سے یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے صدام حسین کی ماں نے ان کے چچا سے شادی کر لی تھی چچا کا برطاؤ صدام حسین کے ساتھ اچھا نہیں تھا جس کی وجہ سے صدام حسین کے لیے جینا مشکل ہو گیا تھا صدام حسین بالکل تنہائی میں وقت گزارتے تھے دنیا کی تاریخ جب جب لکھی جائے گی صدام حسین کا نام معروف افراد میں صفحہ اول پر ہوگا 1958 کے انقلاب میں عراق میں برطانیہ حامی بادشاہت کے خاتمے اور کنگ بیسل کی موت کے بعد پر تشدد بہرانی دور کا آغاز ہوا مگر ساٹھ کی دہائی صدام حسین کے لیے اہم ثابت ہوئی عراقی بحث پارٹی کے رکن کے حیثیت سے پارٹی کے سینئر رہنما اور ان کے چچا کے قریبی رشتدار اہم و حسن الباکر کے قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہو گئے صدام حسین اس وقت تک نہ کوئی افسر تھے نہ فوج کا حصہ مگر اہم و حسن الباکر کے لیے وہ خاص مفید کام کرتے تھے انیس سو اٹھ سٹھ میں اہم و حسن الباکر ملک کے نئے صدر بن گئے اسی دوران صدام حسین حکومت کے خفیہ کام خود سر انجام دیتے تھے جن میں مخالفین کو منظر عام سے بھی ہٹانا لازم تھا صدام حسین نے سارے باغیوں کو گرفتار کروایا اور سازشوں کو بہنکاب کر دیا صدام حسین کے سیاسی ازائم بڑھنے لگے اور انیس سو انیاسی میں صدام حسین نے اپنے محسن سے استیفہ دلوا کر خود عراق کے صدر بن گئے اور یہاں سے صدام حسین کا عرود شروع ہوا تب عراق میں سب چھے بڑے عوضے ہوا کرتے تھے جو تمام صدام حسین کے پاس تھے صدام حسین کی وردی اتنی طاقتور تھی کہ انہوں نے آئین ہی بدل دیا صدام حسین نے آٹھ سال ایران کے ساتھ جنگ لڑی جس میں دس لاکھ لوگ مارے گئے اس کے بعد قویت کے خلاف جنگ لڑنے کی وجہ سے امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر جنگ مسلط کر دی صدام حسین کے خاندام کو عراق کے شہر موشل میں قتل کر دیا گیا چودہ دسمبر دو ہزار تین کو صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا اور ایک سو اٹھالیس گردوں کے قتل کے الزام میں سزا موت کا فیصلہ سنایا گیا صدام حسین کے مقدمے کے دوران ان کے تین وکیلوں کو قتل کر دیا گیا صدام حسین کو تیس دسمبر دو ہزار چھے کو اید الازہ کے دن فانسی کی سزا دے دی گئی تو یہ تھی صدام حسین کے بارے میں چھوٹی سی ویڈیو میرا نام انورکنگ ہے اور میں ہر روز ایک انٹرسٹنگ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اگر ویڈیو اچھی لوگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ شکریہ ملتے ہیں